مہترم دیناب رئیسی ادارہ ڈاکٹر سید افتخاب حسین شاہ صاحب ہمارے قومت ہی قابل احترام آج کی اس تقریب کے چیف گیس آج پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسییشن پیچئر میں جناب آرم زیاد موتہ ساہب ایگری پوریزم کے روحے روان جناب دکٹر یاسک دندرہ ساہب سید ویس کے مرنگ آل پاکستان پرائیویٹ سکول اسسوسیشن جناب ازدان مشیر ساہب جناب سفتہ ہوسین ساہب کمپریہنسیل ہائی سکول جہاں صادق ندیم شاہر فاور اکیڈمی اور دیگر مہمانہ نگرامی اور عزیز دھروہ السلام علیکم مصطفیٰ فاکتو میں آپ سب کا دل کی اکھا گہرائیوں سے مشہور و ممنون ہوں اور میرے لیے یہ بات باز سے ایک بسات ہے کہ ہمارے مصطف قعلیمی اداروں کے احساسا کران اور پرنسپل ساہیوان جہاں وہ گومنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی میں ہماری ایک شارس کے بوتش پر جہاں تشریف لائے ہماری نیمیں آرکل ٹیکنکل ایڈکیشن کی اگرنیس کی کمپیئن کے لیے ڈیفرن سکولز کے اندر جا رہی ہے اور وہاں پہ تعلیمی اداروں کے ساتھ رہا ہاں اور ان کے پسات کا قرام جہاں وہ ہماری ٹیموں کا جس خوش دین کے ساتھ ان کو خوش آمدین کے رہے ہیں اور جتنا بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکنکل ایڈکیشن کی اگرنیس جہاں وہ اپنی نوجوان نسل تک جہاں وہ پہنچا سکے میں اس بات پر بھی ان تمام احباب کا نشکور و مبدون ہوں تو آج یہ گفتبو جو ہے میرے سے پہلے ڈاکٹر سید اتخاب حسین شاہ صاحب کے بحثیت کے بیوپان بہت اچھے انداز میں اپنی ٹیکنکل ایڈکیشن کی جو اہمیت ہے اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی اور الحمدللہ اس کے بعد ہمارے مرمانن اعداد جناب سے جناب شویب آمد صالب جو کے پرنسپل فورم کے چیر میں تھے انہوں نے بھی اپنی گفتبو جو ہے اس میں ٹیکنکل ایڈکیشن کی اہمیت کو اٹھا گئے دیا یقین ہے ٹیکنکل ایڈکیشن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی پرقی میں پاکستان کی محیشت کو بہار کرنے میں اور ذریعہ ماملہ پرانے میں اندروں نے گئی اور بیروں نے گئی جو ٹیکنکل ایڈکیشن ہے اس کی احقیقت سے اطلاع نہیں کیا جا سکتا اس وقت ہزاروں کی تعلام میں لاکھوں کی تعلام میں اس ساتھ ٹیکنکل ایڈکاریمی ایڈاو سے نکلنے والے ناپا و تعلامات ہیں وہ نہ صرف ملکی سطح پر جہا وہ اپنی کبھات سرنجام دے رہے ہیں بلکہ بیروں نے گھولتے بھی وہ اپنی صلاحیتوں کا لوگاں مات بارے ہیں تو ہمارا قارئی آئیوانگو جیزہ گورنمنٹ کالیڈ آف ٹیکنکل یہ نائنٹی سکسٹی سکس میں اس کا آراد ہوا تھا اس کو گورنمنٹ کالیڈ ایک انسٹیٹیوٹ کے نام سے جو ہے وہ اس کا اجرام ہوا اس کے بعد یہ کالیڈیز کہنا ہے یہ کالیڈیز کے نام سے تمام دیویڈنز کے اندر جہاں اپنے ہجاب کی تمام دیویڈنز کے اثر یہ کالیڈ پھولے گئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی جیسے جیسے ان کی ضروریات بڑھتی گئے تو ان آداروں میں خاطر پان ہے وہ آداخلہ ہوتا چلا گیا اور آج الحمدللہ یہ آداریں صرف دریجل کی سطح پر نہیں ہیں بنکے یہ وہاں سے نکل کے رسمی کی سطح سے اور اب یہ تحصیل لانت کے بھی یہ آداریں کے حضور قائم ہو چکے ہیں اور ان آداروں کے اندر مختلف بسپلنس کے اندر وہ ٹیکنیکل ایمیٹیشن وہ دیدہ رہی ہے تو انیس سو اکاسی میں ہمارے پولی ٹیکنیک کو اس کو اپگریڈ دیا گیا اور یہاں پا بی ایسی انجنیرنگ ٹیکنالو کی جو ہے جو دیکھتا ہے جس کا نام بی تک ٹیکنالو کی تھا اس کا آغاز گیا وہ انہیں سو ایکاسی میں دیا گیا اور یوں یہ آدارہ یہ ہے وہ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیچوٹ کی بجائے گورنمنٹ پولی جو ٹیکنالو کی کے دنے پر پہنگ گیا اور الحمدللہ اس وقت ہمارے آدارے کے اندر الیکٹریکل میں الیکٹرونکس میں اور انسٹیچوٹیٹ میں ان تین ٹیکنالو کیج میں ڈی بی کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے یعنی ہمارے بچے جب ڈیپلومہ فیسوسیلنگ انجنینک کر دیتے ہیں تو اس ساتھ کی انکیشن کے بعد ان کے پاس آگے پڑھنے کے لیے اپنی انکیشن کو انہانس کرتے کے لیے یعنی پر ایک کیلنگ اور روز ہے اور وہ بی ایس انجنیرنگ ٹیکنالو کی کے نام سے ہے جس کی ایفینی ایشن کے ہیلو یونیورسٹی آف انجنیننگ اینڈ ٹیکنالو کی لاہور کے ساتھ ہے اور لاہور کی انجنیننگ اینڈ ٹیکنالو کی ان کا اگزیم رہتی ہے اور یہاں سے چار سال کی بچے جہاں وہ ڈیگری پروگرام اپنا یہاں میں مکمل لگتے ہیں ایسی ازارے کا تعلیم جافتا ہے یہاں سے اس نے جہاں وہ نائنٹی نائن میں جہاں وہ میری بین کا ایک حصہ بھی تھا ابھی پچھلے دنوں کو آیا ہوا تھا اور اس نے بتایا کہ میں نے فرانس سے جو ہے وہ سکارلشپ پہ پی ایت بھی کی ہے اور آن میں وہاں پہ بہی کی ہے کیونیورسٹی میں جو ہے وہ اسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ جہاں پڑھا رہا ہوں تو یہ ہمارے لیے بڑے ہم سکتے ہیں اور بڑے بڑے ناس کی بات جو میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی کے نام سے اس کا جو جو اس کے درجے پہ ایک عروج آیا وہ نائنٹی ایٹی من پہ آیا اور اس وقت ہمارا ادارہ کا لیب ہو پنجاب کے بہدرین اداروں میں اس کا یہاں بہت شمار ہوتا ہے اب میں یہاں پہ یہ بات بتانے کی صحیح کروں گا کہ دو بچے میٹرک و سائنس ہوتے ہیں یہاں پہ کپنی ہنسٹ سکول کے طلبہ بھی پیچھے بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے خاص طور پر میں وہ چینل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تب میٹرپلیشن کا ایکزام دیتے ہیں تو جیسا کہ ڈاکٹر صحیح دفتخار حسین شاہ صاحب نے بتایا کہ بچے اندہ دند ایک دوسرے کی تقلیق میں ایف ایسی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ بکتہ جو ہے وہ باضح کرنا چاہتا ہوں شاید میرے سٹیٹسٹکس جو ہے وہ ایکزیکٹ نہ ہو لیکن میں ان کو قریب قریب جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے سال میٹرپلیشن میں یہ بچے فیصلہ بار ایڈوکیشن بور میں اپیر ہوئے ان کی طناب یہاں وہ ایک لاکھ بیس ہزار تھی نائنٹھ اور ٹینس کے دونوں ملا رہے تو ڈائی لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ ریکسٹر تھے ان ایک لاکھ بیس ہزار بچوں نے یہاں فیصلہ بار بور سے میٹرپلیشن کا ایکزام دیا ان میں سے 75% بچے ہیں وہ ایڈوکیشن کے لیے جنرل ایڈوکیشن کی طرف چلے گئے دو سال کے بعد انہوں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ تھی اسی طرح پنجاب کے باقی ساتھ بورڈ ہیں ان میں بھی تقریباً اتنی ہی ریشو تھی بچوں کی جنہوں نے میٹرپلیشن کا ایکزام پاس کیا اور اس کے بعد ایڈوکیشن میں چلے گئے لیکن میٹرپلیشن کے بعد جب انہوں نے ایڈوکیشن کا ایکزام کلیر کر دیا تو ان آٹھ لاکھ بچوں میں سے کتنے بچے تھے جو ڈاکٹر بنے ہمارے پاس پورے پنجاب میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اسٹیٹیوٹس میں صرف اور صرف پینکیس سو سیٹے ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے لیے ہیں پینکیس سو بچہ جو ہے تو ان آٹھ لاکھ بچوں میں سے ڈاکٹر بنا اور تقریباً بکیس سو یا تینچس سو تقریب جو ہے وہ جنرل ایڈویسٹیوں میں گیا پرائیویٹ میں تو یہ تقریباً سات ہزار کے قریب بچے بنے آٹھ لاکھ میں سے سات ہزار مہین وہ بچے ڈاکٹر یا انڈینئر بنے مکانیکل ٹیکنالوجی تو دیسے مدر ٹیکنالوجی ہے تمہار ٹیکنالوجی اس کی مدر ہے جہاں بھی انسانی لگتی ہیں وہاں مشینری بھی آنی ہے مشینری آنی ہے تو وہاں مکانیکلوں کے بچوں میں قدم بھی ہو رہی ہے اور اسی طرح سب سے ایپورٹن ہمارے ہاں یہاں ہے چاہ سال تالے پانچ سال تالے ہاں نے ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی جہاں پہ سکتی ٹری ایئرز کا ڈپلومہ اس میں پھرنٹنگ ڈائنگ اور جاہاں بھی بہار ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کا یہاں پہ ٹیکنالوجی کا ڈپلومہ کا عراس کیا ہاں پہ لہا ہاں ہاں سال کا بچے ڈپلومہ کر دیتے ہیں تو اسی وقت ان کی اینٹرسٹی کے اندر ہو جاتی ہے آن کھا جاں ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کے لئے ہم اسے سکترس مانے جاتے ہیں تو ہمارے پانچوں کو دینے کے لئے کوئی سٹیڈن نہیں ہوتا اسی لئے کہ ہمارے دو بچے پانچوں کو ہوتے ہیں وہ فوری کار پہ انٹرسٹی کے اندر جا وہ اتنی اس کی مارک ہے اس کے دمانڈ کے سب کسپ بچے میں ہیں تو اپنا ابھی اگزامے کے لئے بری وہ اپنے پر عراس کی اندرسٹی کے اندر پھر کرنا شروع کر دے گا یہ کچھ sur اندرسٹی کے اندرسٹی میں جاتے ہیں جن پر کن کے لئے ہیں وہ آئلین گایس میں جاتے ہیں وہ آپ نے بچے جاتے ہیں پڑیو میں جاتے ہیں انٹ کی تی سی میں جاتے ہیں کیونکہ بیچواری اندسیز جائے کو کیا درمائی ملکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندسیزی کا کام ہے میں نے لازد دیر جہاں کو براہ سپیکٹس بنانے کے لیے اسی طرح جیسے اس سال میں نے اپنی آئی کہ بیس بکے میں جائے اپنے درائیا میں نے اپنی سکسس سوریز رہے ہیں میں نے وہاں پیت کر رہا ہے تو وہاں بیس بکے میں جائے سکسس سوریز آئیں ان پر سے ایک رہا ہے وہ اپنی کمبری چلا رہا ہے یہ ایک ایڈیا ہے کہ یہ جہاں کے جو بہت آفت چل کی اس کے لیے اس کے لیے یہ آہ رہا ہے اس چکنالوجی کے چیزے بہت چلتے ہیں جس نے پیزا سینٹر آیا ہے آپ وہاں جا کے دیکھیں کہاں کرا بچہ بہت کام کرنا ہوگا یا وہ اس کا آنے ہوگا کیونکہ جس نے پیزا سینٹر میں سے سمجھ آتے ہیں سارے کے سارے پارے سن چکنالوجی کے بچوں نے کرا اور وہ وہاں پیلے آنے ہیں اکثر منہ اتفاق ہوتا ہے دوسرا جان کو ابھی ہم جائے ہیں یعنی کے لیے دیکھ رہا ہے لومے نبینہ دیکھ رہی ہے یہ آنے کے لیے کہاں پر وہاں دا دہتا ہے تو وہاں امارے بولے سے بچہ شام کو تین چار گھنٹے کام کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھتے کہ ہمیں انکیشن کے ساتھ 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 جائے ہیں یہ انکیشن کے ساتھ ہیں انچار گھنٹے کام کر کے لیے انکیشن پاکہ رہا ہے اب لوگ کا کام کہہ ہمارتی کا خرور کی ہمارتی فارمیشنری کے بچے کام کرنا ہے یہ اٹھی کام کرنا ہے اس کو انٹیشن سے یہ بچے کام کرنا ہے دیکھیں ہے ہمارتی کا خرور کی وہ ساری کی ساری یہ ہے وہ کمیتو گرائیز کا بہا پہ ایک درسوں میں اس کو پیٹور کرنا آتا ہے یہ کوئی بیان روح پا جا کے کام کرتے ہیں پیٹی سے آتے ہیں ادر کتنی دی لوگ بیٹی کوئی اپنیشن ہیں یا اس کے آگے سوٹی کی نہیں رہے یا اس کے آگے سارے کے سارے ایسی ادارے کے پیانے آ سکتے ہیں میکنی کرنے کی کیا سکتا ہے مدر تکڈالوری ہے یہاں پہ بڑھتے ہیں وہ دیفرنٹ کسم کی مشینیز کے اوپن ہے وہ کام کرتے ہیں پریکٹی کل کرتے ہیں اور کہاں سے اٹھتی ہو ہے وہ ماہ امیدیک آپ ہوتا ہے ٹیکٹیکل ایفکیشن کا جب وہ ٹیکٹیکل لائف میں آتا ہے جیسے ایک لکٹر کا ہے تو چھے ساتھ پڑھنے کے بعد ماہ ساتھ پڑھنے کے بعد آپ کو ہوتا ہے تو تاکی جو ہے جاؤ کے ٹیکٹیکل ہائند ہو جائے لیکن ہمارے پچھے پر یہی ہماری گامس کے درے ٹیکٹیکل ہائند ہو جاتے ہیں اور جاہے تو بہت خونی سی آگے رہتے ہیں بھائی کسیت جاتی ہے بھائی کسیت جاتی ہے یا ہمارے زیادہ آپ رہے ہیں نے اندسٹی سے کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیکٹیکل ہائند کے الابہ شکل ہائند ٹیکٹیکل ہائند کچھ پہلی کسیت ڈیپلومی گورنرد کچھ پہلی کچھ پہلی کچھ پہلی کچھ پہلی تو کرنے کے بعد وہ اس کامل ہو جاتا ہے کہ وہ پکراہ سولہ دار پہ کی وہ ایک دوکری پہ جا کے دن جاتا ہے یا اپنا کام شروع کر لیتا ہے تو ہمارے بہت سارے بچے ہیں یہاں پہ سیمت سبے کر پوست کرنے کے بعد ہے شے بار پوست ہوتا ہے کرنے کے بعد اس پر کو لیکنوں کیا جانتے ہیں وہ مماؤں پہ پہلے بھی دے رہے ہیں اور دیکھا مماؤں کے اندر جائے ہاں جم ہے تو کہ آپ نے اپنے بھی دیکھ چکی ہے یہاں پہلے بھی دیکھ چکی ہے ے آخری کو دیکھ چھو چھو اللہ ہمیں گے درب الارت کے لئے میں منوں so pressed take just break موسیقی موسیقی